اسلام علیکم ایرون ویلکم لیمائی چینلل دوستو ریسنلی میں نے تقریباً 6 سے 7 مہینے پہلے اپنے چینلل کو اپنے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے طریقہ بتایا تھا کہ بھئی شاومی کے آپ کسی بھی فون پہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کے بغیر والی کال ریکارڈنگ کو کیسے ایکٹیف کر سکتے ہیں اور وہ جو پروسیجر تھا وہ تھا گوگل ڈائلر کو پورٹ کرنے کا دوستو وہ جو پروسیجر تھا وہ پہلے دو طریقوں سے ہوتا تھا ایک آپ کو روٹ کرنا پڑتا تھا فون کو جو کہ میں ریکمنٹ نہیں کرتا تھا ایک جو میں ریکمنٹ کرتا تھا وہ تھا بوٹ لوڈر انلوک والا طریقہ میں اس کے بوٹ لوڈر انلوک کر کے آپ شاومی کا انڈونیشن فرمویر ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اور اس کو فلیش کر لیتے تھے فاس بوٹ روم کے تھو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بوٹ لوڈر انلوک کرنے کے لیے آپ کو سیون ڈیز کا ویٹ کرنا پڑتا تھا یا ون سکسٹی ایٹ آورز کا جو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا تو آج جو پروسیجر میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو نہ ہی بوٹ لوڈر انلوک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی کمپیوٹر کی ضرورت ہے سمپل بڑے سٹیپس ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہوئے جو ہیں اپنے فون کے اندر انڈونیشن روم کو فن فلیش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس می ڈائلر آ جائے گا اور اس کے اندر آپ کو کال ریکارڈنگ کا فیچر بھی دیکھنے کو ملے گا اور ویڈاؤٹ آنانسمنٹ والا ہے ویسی گوگل کا جو ڈائلر دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو میں یہاں پہ آپ لوگ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو آٹو کال ریکارڈنگ یا کال ریکارڈنگ کا فیچر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو جو ہے آنانسمنٹ والی دیکھنے کو ملتا ہے مینز کہ اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں تو وہ جب کال ریکارڈ آپ کرتے ہیں تو اس کو بھی پتا لگیتا ہے کہ بھئی میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے پوکو ایکسری پرو کے اندر یہ فیچر جو ہے وہ ایکٹیف کرنے جا رہے ہیں کافی سیمپل سٹیپس ہیں ایسی سٹیپس ہیں آپ گھر بیٹھ کے خود بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کسی بیمارکٹ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے تمام چیزیں جو ضرورت ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو کے سٹار میں بتانے والا ہوں تو میک شور ویڈیو کو کنی سے بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ یہ پروسیجر بہت ایزی ہے مجھے نہیں تھا یقین کہ اتنے ایزی طریقے سے یہ ہو جائے گا لیکن لوگ کے سپورٹ کے وجہ سے ہم لوگ ایسی ریسرس وغیرہ کرتے ہیں اس سے پہلے پاکستانی کسی بھی ٹیک چینل نے یہ طریقہ ہے وہ نہیں بتایا تو یہ آج میں آپ لوگ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو میک شور کئی سے بھی سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں چلتے ہیں موبائل کی سرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کا چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے فلیش کرنا ہے اور سارا جو پروسیجر ہے میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں دوستو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس فون کے اندر آپ کو گوگل ڈائلر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ گوگل میسیجنگ کی ایپ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کانٹیکٹس والی ایپ بھی گوگل کی ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس سارا فیر کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں آپ لوگ کو اس کا about phone سیکشن بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس مائی یو آئی گلوبل ہے 12.7 اور یہاں پہ جو ورجن ہے ہمارے پاس وہ یہاں پہ RJUMIX وعلی ہے یہ ہمارے پاس گلوبل ورجن ہے اب ہم نے اس سے جانا ہے گلوبل والے ہی ورجن کے اوپر جو کہیں انڈونیشیا والا ہے اب یہاں پہ انڈونیشیا والا جو ورجن ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے کار ریکارڈر کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیدھا سیدھا اپنے گوگل کروم کے اندر چلے جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنے گوگل کروم کے اندر لکھنا ہے پوکو ایکس تری پرو انڈونیشیا روم یہاں پہ شاومی روم کا آپ کو یہاں پہ آپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر آپ لوگوں نے چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سب سے پہلے جو ہے جس ویریٹ کے اوپر جانا ہے آپ نے وہ روم داؤنلوڈ کر لینا ہے اور وہ اپنے ریکاوری والی روم کرنی ہے یہاں پہ آپ سٹیبل کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ریکاوری والی روم دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو ریکاوری والی روم دیکھنے کو ملے گی آپ نے اس روم کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انڈونیشیا والی روم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا سافر دیکھ کے جو آپ کا سافر چل رہا ہے فون کے اندر جو ہمارے پر یہاں پر گلوپل ورجن ہے RJUMIXM وہ ہی آپ نے جو ہے اسی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں فائل مینج کے اندر میں نے یہ دونوں رومز جو ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں اور روٹ فولڈر کے اندر یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر دونوں رومز میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں اور دونوں زیب فائلز ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ریکاوری والی کرنی ہے اس بار آپ لوگ نے فاسٹ بوٹ والی جو روم ہے اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اور پھر سمپل سے سٹیپ ہے میں آپ لوگ ہو جاتا ہوں بیٹری پسنٹیج آپ نے اپنی 30% رکھنی ہے تاکہ درانے انسٹالیشن جو ہے آپ کی جو روم وغیرہ وہ بریک نہ ہو تاکہ فون آف ہونے سے جو ہے آپ کا سوفیر انسٹالیشن کینسل نہ ہو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے اباؤٹ فون کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پہ MIUI ورزن کے اوپر جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ MIUI کے اوپر آپ ساتھار دفعہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ آپشنز آ جائیں گی چوز اپڈیٹ پیکچ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چوز اپڈیٹ پیکچک کرنا ہے اور اس کے بعد جو روم آپ کے فون میں چاہ رہا ہے میس کے گلوبال چاہ رہاً آپ انڈونیشیا پر جانے چاہتے ہیں یا انڈونیشیا چاہ رہا ہے تو آپ گلوبال جو دوسرے والے کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے سیلاکٹ کرنا ہے یہاں پر میں جو ہے سب سے پہلے گلوبال والے کو سیلاکٹ کروں گا اور اوکے کروں گا تو یہاں پر یہ گیٹنگ انفو لینا شروع کر دیا ہے یہاں سے جو ہے آپ کا ٹرک جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ابھی یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ کو یہ کہا The device will reboot automatically to update version MIUI تو آپ لوگوں نے ہوم سکرین پہ چلے جانا ہے اور فائل منیجر کے اندر چلے جانا ہے اور آپ نے اپنی جو گلوبل والی فائل ہے اس کو rename کر لینا ہے rename کر کے آپ نے اس فائل کو جو ہے یا آپ سے copy کر لینا ہے اس کو select all کر کے آپ نے جو ہے پوری کی پوری جو فائل ہے اس کو آجا بھائی copy کر لینا ہے اور اس کو اپنے rename کر کے تھوڑا سا یہاں سے delete کر کے ok کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو وہ فائل ہے وہ change ہو جائے وہ اس کے اوپر override نہ ہو دوسری والی فائل کو جو اندونیشیا والی فائل ہے اس کو اپنے مور میں جانا ہے rename کرنا ہے اور اس کو backspace کر کے یہ پوری کی پوری جو فائل ہے اس کو یہاں پہ paste کر دینا ہے اور ok کر دینا ہے جیسی اس کا نام جو فرق ہوگا پھر آپ نے اپنے اس کے اوپر جہاں پہ اپنے update لگائی تھی آپ نے جانا ہے reboot and update کریں گے تو phone جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ decrypting start ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ start ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ recovery کے اندر جا کے اس کو flash کرنا start کر دے گا اور اب یہاں پہ میں یہ phone کو جو ہے بالکل اپنی ویڈیو کو جو ہے یہاں پہ delete نہیں کر رہا روک نہیں رہا تاکہ آپ لوگ کو live دکھاؤں گا کہ بھئی اس طرح سے یہ file flash ہوتی ہے جیسے یہ reboot ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ file flash ہونا شروع ہوچ کی ہے اور اب میں اس کو fast forward کر دیتا ہوں آپ music کو enjoy کریں یہ کم از کم جو ہے یہاں سے 3 سے 4 یا 5 منٹ لے گا install ہونے کے اندر اندر اور جیسے یہ install ہوتی ہے تو ہم دوبارہ اس کو ملتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری file جو ہے وہ یہاں پہ flash ہو چکیا اور Poco کا logo جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے اور ابھی یہ جو phone ہے وہ یہاں پہ start up ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو دو چیزیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا تو phone آپ کا جو ہے وہ directly flash ہو کے start ہو جائے گا یا پھر آپ کو یہ recovery کے اندر لے جائے گا recovery کے اندر لے جائے گا تو آپ لوگ نے wipe data cache کر لینا ہے اور اس کے بعد سیدھا سیدھا روم کے اندر آپ نے boot کر لینا ہے اور اگر آپ کا direct چلا جاتا ہے تو آپ اسی طرح phone کو start up کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا phone جو ہے وہ چل چکا ہے اور یہاں پہ تمام apps جو ہیں وہ یہاں پہ change ہو چکی ہیں میں apps آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر phone کی بات کریں گے تو آپ phone کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ میو آئی ڈائلر آ چکا ہے اور اس کے اندر ہمیں آٹو کال ریکارڈنگ بغیرہ کی تمام options یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور contacts یا messaging کے بات کرنے کی تو آپ کو messaging کی app بھی MIUI والی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ کو contacts والی app بھی MIUI والی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ لوگ نے اس procedure کے دروں جو ہے اپنے گوگل ڈائلر کو یہاں پہ flash کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو call recording بھی دیکھنے کو مل گی call announcement نہیں دیکھنے کو مل گی اور تمام چیزیں اسی طرح دیکھنے کو مل دے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا MIUI version جو ہے وہ بھی یہاں پہ change ہو چکا ہے اور global والا جو indonesian version ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سارا code system change ہو چکا ہے اور دوستو یہ سب سے آسان طریقہ ہے جس کے اندر آپ بغیر ویٹ کے جو ہے اپنے MIUI ڈائلر کو flash کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی Xiaomi کی device کے اندر یہ میں نے Poco S3 Pro کے اندر کیا ہے آپ کسی بھی device کے اندر کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس سے ذرا سی بھی آپ کی help ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا کیونکہ اس لئے کی tips and tricks میں آئیں آپ لوگ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں سب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ